اگر میں ہندوستانی سے پوچھوں کیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے موسٹلی ہندوستانی یہی بولیں گے کہ ٹریڈ ہونی چاہیے میں جانتا ہوں اس کی دو بجے کسی بھی دیش کے ساتھ ٹریڈ ہونے سے ایکونومک فائدہ دونوں ہی دیشوں کو ہوتا ہے بات تو صحیح اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے چائر ریستوں میں کتنی درارے پڑی ہو دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا چلتا رہتا ہے جب ٹریڈ ہی بند ہو جاتی ہے تب انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ ہونی چاہیے بھلے ہم ہماری دشمنی کرتے رہیں گے اور یہی سوال جب آپ پاکستانیوں سے جا کے پوچھیں گے تو پاکستانیوں کے جواب جن کا آپ کو رہتا ہمیشہ انتظار میں اتنی سطح کو بھی کہتا ہوں انڈیا کے ساتھ تعلقات ہم نے بیتر نہیں کہنے تو چلتے ہیں پاکستان میں پاکستان کی عوام سے یہ بوچھوں گا کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریلیشن کبھی بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں کیا کرتے ہیں کپڑے کا بزنس ہے میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں یہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوستی یا اچھے ریلیشن ممکن ہیں یا نہیں اگر آپ انسانیت کو دیکھتے ہیں جیسے ہم ریسینٹ میں پتا چلا ہے کیونکہ مچھر دانیاں وغیرہ وہ ہمیں پاکستان کے لیے بیج رہے ہیں اگر ہم انسانیت کے ناتے ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے اگر ہمیں ان کے ملک سے منگوانی پڑتی ہے پیسے دے کے آپ منگوائیں اور جہاں پہ فلڈ آیا وہاں پہ اگر وہ مچھر دانیاں استعمال ہوتی ہیں تو ہمیں لینی چاہیے ہماری ضرورت ہے میں تو یہ بھی کہوں گا ہمیں ضرور سے ست تیل ملتا ہے جہاں پہ میری عوام کا وائدہ ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہمیں کہیں سے بھی فائدہ مل رہا ہے چائنہ سے لیتے ہیں تو انڈیا سے کیوں نہیں لے سکتے لیکن لیکن یہ تو دیکھتے ہاتھ کے دازد دکھانے کے آپ کھانے کے دازد دیکھئے وہ ہمیشہ انڈیا والوں کے ساتھ ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ہمیں ڈی کریٹ کرتے ہیں آپ کرکٹ کو لے لیں آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں گے آپ کو ایفٹی ایف میں انہوں نے کہا بنچانا چاہا بلیک لسٹوں تک لے کے جا رہے تھے وہ ان کی سازش دی انٹرنیشنل لابی ہوتی ہے تو ہم بھی پاکستان میں بھی انڈیا کے گینس بہت کچھ مطلب ہی ہے نہیں 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 بلکل بھی نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں کسی بھی کنٹری کو ایفٹی ایف اگر گری لسٹ یا اگر بلیک لسٹ کرتا ہے تو وہ دیش ٹیرر فنڈنگ کے اندر انولف ہوتا ہے اور اس کے سبوت ملتے ہیں تب ایفٹی ایف گری لسٹ یا بلیک لسٹ کرتا ہے تو آپ ایفٹی ایف میں اپنی وجہ سا ہو اپنی کلتی سے ہو بھارت کو بلیم مت کرو یہ انڈیا والوں کا ہے وہ ہر جگہ بے ہمیں نیچہ دکھاتے ہیں ہر جگہ بے کرکٹ کوئی لے لو یار کرکٹ کوئی دیکھ لو کرکٹ میں کیا نیچہ دکھاتے ہیں ہر طب ہم سے بھاگتے ہیں کوئی سیریز کرنا چاہے کب آتے ہیں کریم آرے ساتھ سیریز آئے نا درتے ہیں وہ ہم سے اللہ کے وزل سے پاکستان آرمی چیپ کاپ رہے تھے ماتھے پہ تھا پسینہ بہر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورم منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے گا چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کرنا ہے وہ ڈرتے ہیں ہم سے اللہ کے وزل سے ڈار کی وجہ کیا ہے ڈار کی وجہ یہ ہم مسلمان ہیں ہمارا قیدہ ہے ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں اللہ کے وزل سے مسلمان تو انڈیا جتنے ادھر مسلمان ہیں اللہ کے وزل سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں مشابت تو پڑے گی نا ہم ایک بھی پاکستانی چوٹے تھے چوٹا لے لو اتنے سے اتنا لے لو الحمدللہ وہ کہے گا میں پاکستان کے لئے اپنے جان دوں گا آپ کو کیا لگتا وہاں والے لوگ یہ پاکستانی بھائی بلکل صحیح بول رہا ہے کیونکہ پاکستانی جہادی ہوتے ہیں جہاد کا چورن ان کے پاکستان کے اندر گلی گلی میں بکتا ہے تو جہاد کے چورن میں یہ بیچا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ اپنی چھاتے پہ بم پھڑو پبلک کے بیچ میں جا کے پھڑ جاؤ اور تمہیں بہتر ہو رہی ہو رہی ملے گی اور آج تک پاکستانی یہی کرتے ہیں تو پاکستانی مرتے ہیں بھائی بلکل صحیح بول رہا ہے ٹاپی کی طرف آتے ہیں اس کے بعد آپ کا بھی ٹائم کافی لے یہ بتائیں کہ دوستی ممکن نہیں ہے یار دوستی گاتھ ہمیشہ ہم نے بڑھایا ہم نے بڑھایا انہوں نے کھینچیا ہے کبھی ساتھ یہ نہیں کیا کہ ہاں آنگلے لگائیں وہ پیچھے تھے چھوڑا گھومتے ہیں ہمیں جب بھی دیکھ لیں ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ابھی نندن پکڑا نا ہم نے کتنی حصہ سے ان کو واپس کیا اس نے وہاں پہ جا کے آگر ہی کیا کہ پاکستانی حکومت نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تاون کیا ہمارے 93,000 فوجی جو جانگ میں پکڑے تھے وہ واپس کیے ابھی تک نہیں کیے کیے وہ ساتھے آئے نہیں کیے پورا نہیں کیے میرے کو لگتا ہے اس کے باپ کوئی نہیں چھوڑا ہوگا یہ پترکار صاحب کرے گی تھوڑے وہ تا گئے تھے تھوڑے دے گئے تھے ارے نہیں بھائیت سارے کے سارے دے دیتے ہیں ہم نے ہم کیوں ایک بزدل فوج کو وہ موت کی رو ٹیک لائیں گے بھائی ہم نے سارے چھوڑ دیتے ہیں ابھی ریسینٹلی جو کشمیری شہید کیا کیا تھا وہ کیا تھا مجھے بتائیں اپنی عوام کے لیے تھا نا ان کی جیل میں اور وہ بیمار تھا اس کو کینسر کا مرض تھا اس کو اسپیٹل تک نہیں جانے دیا چل چوٹا یہ یہ موتی سرکار ہے الحمدللہ ہمارا پاکستان بلکل ان سے 101 فیصد آگیا ہر چیز ہے کوئی ایک چیز بتائیں کوئی چیز دیکھنے کوئی بھی چیز دیکھنے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اتنا کچھ ٹیلنٹ ہے نا آپ کو ہر دوسرا پاکستانی یہ بولتا ہو مل جائے گا پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے ٹیلنٹ بہت ہے ٹیلنٹ بہت ہے تو ٹیلنٹ جا کانا ہے میرے بھائی یہ تو بتا دو اس کا جواب نہیں ملے گا ان کے بعد اللہ کے بسل سے ایک چھوٹا سا بچہ جو آنا مارا وہ اپنے سکولوں میں اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں مجھے بتائیں ٹکنالو جی کی آئی ٹی کی آئی ٹی وہ ڈانس کی دیتے ہیں ڈانس کی تکلینیں دیتے ہیں اپنی بچیوں کو ہم یہاں پہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہاں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کیا بچی آئے کیا تعلیم دے رہے ہو تم پورے دنیا میں پاکستان کا مزاہ پڑھوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں انڈیا کا مال ہم نے نہیں بیجنا انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی نہیں اچھے نہیں کرنے ہمارے سیاستانوں کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ انڈیا قددار ہے جب تک وہ کشمیر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا برا سلوک کرنا چھوڑ دے گا پھر ہم اس کے ساتھ صرف یہ بتا رہے ہو کہ آپ ہم سے یہ سوال کا جواب سننا چاہ رہے ہو کہ ہم انڈیا نہیں 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 دیکھیں میں یہ سارا چلاوں گا ایسا ہی حمایت والی بات نہیں دیکھیں جب سچ نہیں کرنی جب وہ آپ کی اپنی میں اتری سطح کو بھی کہتا ہوں انڈیا کے ساتھ تعلقات ہم نے بہتر نہیں کرنے جب تک کشمیر کا ذرا ساتھ سنے میں صرف یہ جاتا ہوں نفرتیں کام ہو دیکھیں میں ہمیں انڈیا کے ساتھ محبتیں بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے یقین کرو اوقات میں رہو جب تک وہ ہمارے مسلمانوں کو اپنے ہندوستان میں پیار کرے گا تو ہم انڈیا سبھی پیار کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ پیار کر رہے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے میں مسلمانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بتائیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو پاکستان انڈیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور وہ کیوں کر رہے ہیں کیوٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان نے اس کو ویزا جاری نہیں کیا اور ہماری ہی کئی ایسے بچے جو معذور ہیں جو انڈیا سے جا کر علاج کرتے ہیں وہ ہمیں ویزا بھی جاری کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو علاج کی سہولیات بھی فرام کرتے ہیں ایک پیدل مسلمان کے لیے ویزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے تمہیں ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کہ ہم اسلام کے نام پہ حکومت چلا رہے ہیں ہم ہمیں پتہ جائے نیوز کے ذریعے سار چیز نیوز آپ آپ کہہ رہے نا کہ میں یہ سننا چاہ رہا ہوں تو اس لیے یہ بول رہا ہوں تو نیوز ایسے پھر نیوز والے بھی جو دکھانا چاہ رہا ہوں گے نا میری نیوز چلا ہوگے تھا انشاءاللہ طرح پورے آل ورلڈ میں ایشو ہوگا کہ میں نے صحیح بولا ہے سارے کہیں گے صحیح بول انڈیا والے اگر دیکھیں گے انڈیا کو انڈیا کو میں کچھ پاکستانی سار بولیں گے جس جو جو قلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا انڈیا کے مسلمان کیا کہیں گے انڈیا کے مسلمان میں مجھے لائک کریں گے یہ میرا دعویٰ ہے انڈیا کے سار نہیں چلا انڈیا کا مال نہیں بیجنا کوئی برینڈ نہیں بیجنا پاکستانی جو ہمارا ملک ہمارے ساتھ ہے چینہ ہمارے ساتھ ہم اس کے سال بھی بیچیں گے اس کا مال بھی بیچیں گے ہر چیز برینڈ اس کا بیچیں گے انڈیا کی کوئی برینڈ ہم نہیں بیچیں گے چائنے تو تمہارا بو بولا باپ ہے بھئی اور اپنے باپ کا نہیں چلا ہوگے تو پھر کس کا چلا ہوگے اصلی باپ کو تو بھول چکے ہو جہاں سے جن میں جہاں پیدا ہوئے ان کو تو بھولی گئے آپ لوگ اب آپ کے نمبر ہیں ان پاکستانیوں کا کو جواب دینے کا اور آپ اپنے لیکنی سے دے سکتے ہیں تو اپنے کلم اٹھائیے اور اپنی کلم کی طاقت کا استعمال کیجئے کامنٹ شکشن آپ کو انتجار کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پارک میٹے سے لیٹیو ٹی وڈیو لات رہے تا جہین بندے مات رام جہ شیر رام جہ شیر رام جہ شیر رام